آج سے ہم ویڈیوز کی ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم بات تو شروع کریں گے کہ کائنات کیسے تشکیل پائی اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچی جہاں میں آپ اور ہمارے بچے ہیں ہماری یہ دنیا کب اور کیسے پیدا ہوئی؟ انسان کس طرح وجود میں آیا؟ یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی؟ یا اس کا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے؟ یہ دنیا ہمیشہ قائم رہے گی؟ یا کسی دن دنیا اور اس کی ہر چیز فنا ہو جائے گی؟ یہ ایسے سوال ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے لیکن یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ عقل اور علم کی مدد سے ابھی تک یہ حل نہیں ہو سکا اور حل ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ یہ دنیا اس وقت بھی موجود تھی جب انسان کا وجود نہیں تھا اور جب انسان پیدا ہوا تو وہ ہزاروں سال تک لکھنے پڑنے کے قابل نہ ہو سکا شروع شروع میں انسان اتنا غیر محذب تھا نہ کھیتی باری کر سکتا تھا نہ کوئی چیز بنا سکتا تھا جنگلوں میں ننگا پھٹتا تھا اور مکانوں کی بجائے غاروں میں رہتا تھا پیٹ بھرنے کے لیے جنگل کے پھل اور پتوں پر گزارا کرتا تھا ایسی صورت میں انسان کے لیے اپنی وجود سے پہلے کا حال بتانا تو بہت بڑی بات ہے خود اپنے زمانے کے ابتدائی حالات اور تاریخ کو بھی یاد رکھنا ممکن نہیں اس لیے اس دنیا کی پیدائش کے بارے میں کچھ بتانا اور ایسے دور کے حالات معلوم کرنا جب بنی نو انسان کا اس زمین پر آغاز ہوا کچھ ناممکن سا ہے سائنسدانوں نے اس سلسلے میں کچھ تحقیقات ضرور کی ہیں لیکن یہ یقینی باتیں نہیں ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں جی تو بات ہو رہی تھی کہ کائنات کیسے تشکیل پائی قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی اور اب اس بات کا سائنسی گنیادوں پر بھی جواب مل گیا ہے اسی سلسلے میں ایک مشہور تھیوری بگ بینک تھیوری ہے بگ بینک جس کا مطلب ہے ایک عظیم دھماکہ تخلیق کائنات کے بارے میں بگ بینک ایک مضبوط ترین نظریہ مانا جاتا ہے سائنس دانوں کی اکثریت بگ بینک نظریہ پر متفق نظر آتی ہے سوٹزر لینڈ کے تحقیقاتی ادارے سیرن میں پچھلی چند دہائیوں سے کیے جانے والے تجربات اور منی بگ بینک کے کامیات تجربے کے بعد سائنس اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ کائنات کا آغاز ایک بڑے دھماکے سے ہوا جسے بگ بینک کا نام دیا جاتا ہے اس بگ بینک کا ذکر قرآن کرین نے ان الفاظ میں کیا ہے اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے پس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی زندگی کی نمود پانی سے کی تو کیا وہ ان حقائق سے اگاہ ہو کر بھی اب بھی ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی لیکن صرف دو مخلوقات کو اختیار دیا گیا ایک انسان دوسرا جنات انسان کی پیدائش سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور جن کو اس نے پہلے بنایا بے دھوئے کی آگ سے یہاں ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے بنایا لیکن بغیر دھوئے والی آگ سے بنایا اب یہ جانتے ہیں کہ جنات کا حسب نسب اور وہ رہتے کہاں ہیں کھاتے پیتے کہ ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں اسی طرح عبلیز تمام جنات کا باپ ہے جیسے نوملی انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں نو بچے پیدا ہوتے ہیں جنات کی خوراک میں ہڈی اور لیت کے علاوہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے لوبیا یہ ایک سبزی کا نام ہے یہ جنات کی مرغوب گزائیں ہیں جنات کھجوروں کے جھنڈ غسل خانے کچرے کے ڈھیر ٹیلوں وادیوں سراخوں ویرانوں میں جزیروں پر اور انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں چکنائی والے کپڑوں اور جھاڑیوں میں بھی جنات رہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدایش سے دو ہزار سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے اس زمین پر جنات کی حکومت تھی یہاں خون ریزی تھی دنگا و فساد تھا نافرمانی اور کفر و شرق کا غلبہ تھا نیکی بہت کم تھی بدی بہت زیادہ تھی خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا فرشتوں نے اللہ کے حضور سوال کیا اے خدا بے نیاز کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین پر فساد اور خون رزی کرے گا فرشتے سمجھیں یہ کوئی نئی مخلوق بھی جنات کی طرح خون خرابہ کرے گی وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی فرشتے بولے ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح کے لیے کافی ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں بلکہ ہم ہی بہتر جانتے ہیں آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی اور کھن کھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اب بھی روح ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک ہی پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحم کلہ کہا یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا پھر آہستہ آہستہ حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جسم میں روح سرائیت کر گئی یوں مٹی کا وہ پتلا ایک گوشت پوشت ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ شعور حص اکل اور وجدانی جذبات اور قیفیات کا حامل نظر آنے لگا یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مشہور سائنس دان چارلس ڈارون کا نظریہ ارتکا بھی یہاں پہ غلط ثابت ہو رہا ہے اس کا نظریہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر ارتکائی مراحل کے بعد انسان بنا لیکن جدید تحقیقات اور آثار قدیمہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان پہلے دن سے ہی انسان تھا وہ بندر سے انسان کبھی بھی نہیں بنا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا اے ملائکہ ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی ان چیزوں کے کیا نام ہیں یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر سارے فرشتے لا جواب تھے ان میں سے کسی کو بھی نام معلوم نہیں تھے ان ناموں کے بارے میں ایک رائی یہ ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھی ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی اشیاء کائنات میں موجود تھیں ان سب کا علم عطا کیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات و ملائکہ پر ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فوراں تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے وہ سجدے میں نہ چھکا اب بات کرتے ہیں کہ یہ ابلیس کون تھا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام تھا ازازیل کہا جاتا ہے کہ ازازیل ہی جنات کا جدہ امجد ہے جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جدہ امجد ہیں ازازیل بہت عبادت گزار اور اللہ کا نہائیت فرما بردار جن تھا وہ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے جب ازازیل کی دانائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح سے آشکار ہو گئی تو ازازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی عالی اعزاز کے قابل ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے نہ کوئی مجھ سے زیادہ عبادت گزار اور اگر کوئی ہے بھی تو میں ان کا سردار ہوں بہت مغرور ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے مگر ازازیل جس کا لقب ابلیس ہوتا تھا اس نے سجدہ نہ کیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا اے ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغائب ہیں اور دلوں کے بھید خوب جانتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے اور ابلیس کی امتحان و ازمائش کے لیے سوال کیا اس سوال کے جواب پر ابلیس نے جواب دیا اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو سجدہ کیوں کروں مگر شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ وہ خود اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا جب ابلیس کو ملعون کر کے جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے توبہ ندامت کی بجائے اللہ سے یہ استعداء کی اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنی حضوری سے نکالنا ہے جنت سے محروم کرنا ہی ہے تو مجھے یہ مولد دی جائے کہ میں تا قیامت زندہ رہوں اس نے وہاں دو مطالبے کی ایک مجھے لمبی زندگی دی جائے اور دوسرا اختیارات اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات بھی دے دیے اور قیامت تک کے لیے محلت بھی دے دی یہ سن کر پھر ایک مرتبہ ابلیس نے اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا جب تو نے مجھے یہاں سے نکال ہی دیا ہے تو میں بھی جس آدم کی بدولت یہ رسوائی ہوئی ہے اس کو اور اس کی اولاد کو رسوہ کروں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہماری فطرت کا قانون مقافات عمل اٹل قانون ہے جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں سزاوار ہوگا جا اپنی ذلت اور رسوائی اور شومائی قسمت کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرما دیا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور کومیٹ باکس میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید بہتر ویڈیوز لے کر حاضر ہوں اگلی ویڈیو میں سائنسی حوالوں کے ساتھ بتائیں گے کہ آدم جنت سے زمین پر کیسے آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے کیسے کاروبار زندگی شروع کیا موسیقی موسیقی